بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ٹوڈائی جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کلاس اور سٹکتیز جو فائلم کارڈ ڈیٹا سے بلاؤں کرتا ہے سب فائلم ویٹی بڈیٹا اور کرینیٹا سپر کلاس سپائسیز اور فشیز ان سب کی توصیل ہم بلاس لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں سو آپ نے اگر اس کی انفرمیشن لینی ہے تو بلاس لیکچر سن سکتے ہیں آج ہم سچارٹ کرتے ہیں وہاں کلاس اور سٹکتیز کلاس اور سٹکتیز کے اندر سب سے پہلے ہم اس کا سٹرکچر دیکھتے ہیں کہ سٹرکچر کیسے کہا ہے تو کلاس اور سٹکتیز میں سٹرکچر کیا ہے جی سکیلٹن سکیلٹن اس کا ہے بونی اسے لیے ان کو بونی فیشز کہتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو کون ٹرکتیز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کون ٹرکتیز کے اندر جو سکیلٹن ہے وہ ہر کارٹیلے جینیس لیکن اس کے اندر جو سکیلٹن ہے وہ کون سا ہے بونی سو ڈیٹس وائے ڈی آر نون ایز بونی فیشز ان کے اندر نوٹو کوڈ اگر آپ کو یاد ہو میں نے کوڈ ڈیٹا کے اندر سمجھایا تھا کہ نوٹو کوڈ کوڈیٹس کا ایک اسینشل کریکٹر ہے جو کہ لازمی ہوتا ہے ان کے اندر تو نوٹو کوڈ کچھ جہانداروں میں نوٹو کوڈ ہی رہ جاتا ہے یعنی کہ کبھی بھی وہ چینج نہیں ہوتا کچھ کے اندر وہ ختم ہو جاتا ہے اور کچھ کے اندر جس طرح کے انسان ہم اپنی بات کرتے ہیں ہمارے اندر یہ ویٹیبرل کولم کی شکل لے لیتا ہے اور یہ فیشز کے اندر کچھ ایسی فیشز ہیں جن کے اندر یہ نوٹو کوڈ کچھ حد تک موجود رہتا ہے اور کچھ ویٹیبرل کولم کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے ان فیشز کو ہم کہتے ہیں سیلیک انتھ جن کے بارے میں یہاں پر واضح نہیں کیا گیا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو کیا کہتے ہیں سیلیک انتھ وہ مچھلیاں جن کے اندر نوٹو کوڈ کا سمال پارٹ ہمیشہ رہتا ہے سمال پارٹ آف نوٹو کوڈ میں پرزیسٹ سکیلز اگر آپ کو یاد ہو تو کانٹرکٹس کے اندر جس طرح یہ شارک ہیں شارک کے اندر جو سکیل تھے ان کو ہم کہتے ہیں پلیکوائیڈ کیا کہتے ہیں پلیکوائیڈ سکیل اور بونہ فیشز کی اندر بکایا ریمیننگ تینوں طرح کے سکیلز پائی جاتے ہیں وہ سٹینائیڈ ہیں سائیکلائیڈ ہیں یا گینائیڈ ہیں اور ان سکیلز کو ہم ڈرمل بھی کہتے ہیں کیونکہ کسکن کے ساتھ پری تیچ ہیں اور سکن کو ہم ڈرمیس کہتے ہیں سیکلائیڈ بھی اور موجود ہیں نیکس دیکھتے ہیں فنز ان مچھلیوں کے اندر جن کو ہم بونی فیچس کہتے ہیں یا اور سٹکتس کہتے ہیں فنز کبھی کبار انپیرڈ ہوتے ہیں اور کچھ پیرڈ ہوتے ہیں اگر یہاں پر دیکھیں اینل فن اینل سے قریب یہ انپیرڈ ہے لیکن اگر اوپر دیکھیں یہ والے فنز یہ والے فنز یہ کیا ہے پیرڈ سو سم آر پیرڈ اور ان فشیز کے جو فنز ہیں ان کے اوپر کارٹیلیج یا بونز اٹیچ ہوتی ہیں جس کے وجہ سے ان کو کہتے ہیں کارٹیلیجینس اور بونی فن ریز تو جو ان کے اوپر فرائگمنٹس اٹیچ ہیں وہ فن ریز ہیں یا تو وہ کارٹیلیج کے بنے ہوں گے یا وہ بون کے بنے ہوں گے اور جو اپر یہ والے فنز ہیں یہ دورسل سائٹ پر دورسل فنز ہیں اور یہاں پر وینٹل فنز ہیں اب ان دائیگرام میں دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس مچھلے کے دانت بلکل انسانوں کی طرح ہیں سو کچھ مچھلیوں کے جو دانت ہیں وہ بلکل انسانوں کی طرح ہیں اور یہ سٹارٹنگ پر نظر آ رہے ہیں آپ کو اور کچھ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جوہ کے اندر دانت نہیں ہوتے وہ دانت ذرا پیچھے کر کے لگے ہوتے ہیں لیکن کچھ کے اندر جبڑے کے بلکل اندر دانت موجود ہیں تو ماؤس ٹرمینل ہے ماؤت کنارے پہ ہے بلکل انڈ پہ ہے تیت یا تو موجود ہوں گے یا موجود نہیں ہوں ریسپریشن اب ریسپریشن کا ریسپریشن ایک مین چیز ہے جس کے بغیر کوئی بھی اورگمیزم سروائیو نہیں کر سکتا تو ان کے اندر ریسپریشن کیسے ہوتی ہے اور ان کے اندر کے علاوہ تمام مچھلیوں میں گل سے یہاں پر دیکھیں یہ ایک فش کا ایک کروس سیکشن لیا گیا ہے یہاں پر یہ جو حصہ ہوتا ہے جو آپ مچھلیوں کو دیکھتے ہیں یہاں پر لائنز لگی ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں گلز گلز کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر ہوتے ہیں گل روڈز یا گل آرچیز اور ان کے بالکل اوپر ایک کورنگ ہوتی ہے جو یہاں پر انہوں نے ریموف کی ہے تاکہ آپ گلز دکھا سکیں اس کورنگ کو کہتے ہیں اوپر کلم اوپر کلم یعنی کہ اوپر سائیڈ پر ہوتی ہے گلز کے بالکل اوپر ہوتی ہے اب ان مچھلیوں کے اندر ایک تھیلہ ہوتا ہے ہوا کا گھبارہ ہوتا ہے جس کو ائر سیک کہتے ہیں یا سویم بلیڈر کہتے ہیں جو کہ ان کے اندر اگر فیرنگ سے اٹیچ ہو تو وہ آواز پیدا کرنے میں ہلپ کرتا ہے لیکن اگر نہ ہو تو وہ صرف بوینسی کے اندر اپنا کام ادا کرتا ہے بوینسی کیا ہوتا ہے ہوا کے اندر مچھلی کا اچھال مچھلی جو زمین سے پانی کی گہرائیوں سے اوپر کی طرف آتی ہے پھر اوپر سے نیچے جاتی ہے وہ جو اچھال ہے مچھلی کا اس کو بوینسی کہتے ہیں سرکولیٹری سسٹم ہارٹ ٹو چیمبر ہے یعنی کہ ہارٹ میں صرف ٹو چیمبر ہیں ہمارے اندر فور چیمبر ہیں اور ان دونوں چیمبر میں کون کون سے ہیں ایٹریا اور ایک وینٹریکولر ہے اور اگر ہم اپنی بات کریں انسانوں کی ہمارے ریڈ بلڈ سیلز چارٹنگ میں نیوکلیٹیڈ ہوتے ہیں لیکن بعد میں ان کا نیوکلیوس ریموو ہو جاتا ہے جو ہم نے چیپٹر فورٹین بڑا تھا لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیلز کے اندر نیوکلیوس پرزیسٹ کرتا ہے اور نروس سسٹم کے اندر یہاں پر دیکھیں یہ آئی کے بلکل اوپر اس کا برین مجود ہے برین کے اندر جو ہے وہ انس کے کتنے پیرز ہیں ٹین یہ بڑا ایپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے اور انسانوں میں کتنے ہیں ٹویلو پیرز فرٹلائیڈیشن ایکسٹرنل ہوتی ہے سیپریٹ سیکسز ہوتے ہیں ان کو ڈائیوشیس کہتے ہیں یا یونی سیکشل کہتے ہیں یعنی کہ میل سپرم ریلیس کرے گا فیمیل ایگ اور میل فیمیل کے ایگ ریلیس کرنے کے ساتھ ساتھ ہی سپرم ریلیس کرتا ہے تاکہ وہ مل جائیں اور وہاں پر ہی زائیگوٹ بنجے زائیگوٹ کے گروہ کرنے سے نیو جو فیش ہے وہ بنے سو اس طرح یہ اپنی فرٹلائیزیشن بھی کرتے ہیں سو دیر سیکسز آر سیکلیٹ یہ انکی اگزیمپلز ہے ٹراؤٹ پرچ پلیس اینڈ رہو کھیلا موری بندل آف اگزیمپل آف بونی فیشیس سو یہ تھا بچو آپ کا ٹاپک اللہ حافظ